اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین لگتا کچھ ایسے ہے کہ یہ حکومت خود ہی اپنے لئے آپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہی ہے وفاقی وزیر سائنس اور اکنالوجی فواد چوہدری اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں لیکن اب کی بار انہوں نے جو بیان دیا ہے یقیناً اس نے عوام میں اور سیاسی حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچا دی ہے وائس آف امریکہ کو دیئے گئے کہ انٹرویو میں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس چھ ماہ ہیں وزیر اعظم نے کابینہ سے کہہ دیا ہے کہ چھ ماہ میں کارکردگی نہ دکھائے تو معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے وزیر اعظم کے مشیر فیصلے کر رہے ہیں اور سیاسی لوگ مو دیکھ رہے ہیں فواد چوہدری نے مزید کہا کہ پارٹی کے اندرونی جھگڑوں سے حکومت کو نقصان ہوا جہانگیر ترین نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارق کروایا تھا تو جب اسد عمر دوبارہ آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارق کروا دیا شام حمود قریشی اور جہانگیر ترین کی ملاقاتیں ہوئیں لیکن بات نہیں بنی وفاقی وزیر کے اس بیان کی بازگشت وفاقی کابینہ کے آج جلاس میں بھی سنائی دی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر اسد عمر نے فواد چوہدری کے بیان کا معاملہ وزیراعظم کے سامنے اٹھایا اور کہا کہ فواد چوہدری کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا ایک وفاقی وزیر کو گفتگو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیے کیا رہا ہے جبکہ فواد چوہدری نے اجلاس میں بیان سے مطالق یہ وضاحت دی کہ میرا جو بیان ہے یہ سیاکو سباک سے ہٹ کر چلائے گیا میں نے ماضی میں ہونے والی صورتحال پر بات کی جس پر عدیمل دیتے ہوئے وزیراعظم تمام کابینہ آرکین کو کہا کہ آئندہ کوئی متنازے بیان نہ دیا جا اور گفتگو میں احتیاط اور اتحات قائم رکھنے کی انہوں نے بات کی صرف یہی نہیں بلکہ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے بھی کہا کہ کابینہ کے اندر سے لوگ سازشیں کر رہے ہیں یہاں گیم ہو رہی ہے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے سوال یہ ہے کہ کیا کابینہ آرکین کے آپسی اختلافات ہی حکومت کے لیے مستقبل میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات اور فواد چوہدری کے اس طرح اپنی حکومت کے خلاف جو بیانات ہیں یہ دینا کوئی نئی بات نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسی سال جنوری میں بھی فواد چوہدری نے پنجاب حکومت کے خلاف وزیراعظم کو ایک خط لکھا اور پنجاب حکومت کی خراب کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے تھے اور جب پھر اسی معاملے پر ایک پروگرام میں فواد چوہدری سے آنکر نے سوال کیا کہ اگر سب عثمان بزدار سے اتنے ہی ناخوش ہیں تو آپ ہٹاتے کیوں نہیں کلٹی میٹم دے دیا ہے اپوزیشن کی قربت حکومت اتحادیوں سے بڑھتی جا رہی ہیں ایسے میں پھر وفاقی وزیر کا یہ کہنا کہ تحریک انصاف حکومت کے پاس چھ ماہ ہیں کیا ملکی سیاسی منظر نامے پر کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے اس پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے تلات و نشریات شبلی فراز صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو مجھے آج یہ بتائیے کہ کیابنٹ کے جلاس میں ایسا آج کیا ہوا کہ فیصل واؤڈا بھی برہم ہو گئے پھر کیابنٹ کے جو دیگر لوگ تھے انہوں نے فواد چودری کے انٹرویو پر بھی کافی زیادہ ریاکٹ کیا ہوا کیا بیسیکلی آج کیابنٹ کے جلاس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف چینلز پر یہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ایک عام حالات میں یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی ہلڈی ٹرڈیشن ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کتنے اوپن ہیں کرٹیسزم کے انٹرنل اس میں ایڈوائسز بھی ہوتے ہیں اس میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے تو یہ تو جو پرائم منسٹر ہے اس پہ یہ پوزیٹیوی ریفریکٹ کرتا ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول انکریج کرتے ہیں جس میں کہ سب کو بولنے کا موقع ملتا ہے اس کو پتہ نہیں کیوں ایک وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو فوج چودری کے انٹرلوک کے بارے میں جو اتنا ایک شور سا اٹھا ہے تو اور یہ کہ جی چھ مہینے ہیں پونیادی طور پر یہ تو ہم ایک تو یہ ہے کہ اگلے مہینے ہمارے دو سال پورے ہو جائیں گے جب چھ مہینے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹ ہم آگ جائیں گے تو ہم نے اپنے لیے ایک مٹ ہون چھ مہینے لیکن کے بعد دھائی سال ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے کچھ ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے اپنی چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے یا ان کو ایک شیپ دینے کے لیے بکاوز اقدامات تو کئی شروع ہو چکے ہیں لیکن اب اس کی یہ ہے کہ ان کو ایک ریال شیپ میں جسے کہ عوام کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں اور کیا چیزیں رول آؤٹ ہو رہی ہیں اس کے لیے یہ چھ مہینے کی بات کی گئی ہے اس کا یہ مطلب شبلی فراز صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے تمام پارٹیز میں ہوتا ہے یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ہر کوئی اپنی رائے دے اور لیڈر اگر اس کی بات کو سنے تو ظاہر ہے یہ اچھی بات ہوتی ہے یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے لیکن اگر کوئی پارٹی کے اندر کی کمزوریوں کو باہر لا کے بتائے کہ کمزور لوگ لگائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے صرف آئیڈیاز کافی نہیں ہوتے ہیں جن لوگوں نے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ان کو سائٹ پہ کر دیا ہے جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ آگے آ کر بیٹھ گئے ہیں سیاسی لوگ موت تک ترہ گئے ہیں یہ تو پارٹی کی کمزوری ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ وزیراعظم کی اہلیت پر سوال آتے ہیں کہ انہوں نے کمزور لگائے ہیں یا ان کی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی ٹیم بنا سکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی قربانی جتنا ایفرٹ پرائم میسٹر عمران خان نے اس پارٹی کے لیے کیا ہے بلکہ میجورٹی آف آس جتنی بھی لوگ ہیں وہ عمران خان کی مرہنے منت آج جن پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے ہیں کون سا لیڈر جو کہ ایک سخت راستے سے بائیس سال کے کھٹھن سفر سے گزر کر اور وہ ایک ایسی ٹیم لگائے جو کہ کمزور ہو انہوں نے تو اپنی دانس میں جو بہترین لوگ ہیں اب اس ہر پرٹیکولر فیلڈ کے لیے انہوں نے وہ لگائے ہیں اب دیکھیں مسائل اس ملک کے اتنے سیدھا اتنے سنجیدہ ہیں کہ ان کو بیس مہینے پہ ان کو الالائز کرنا یا ان پہ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے دینا کہ یہ تو جی نئی کام ہو رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے زیادتی ہے there are so many things that we have done فواد چادری کی باتیں کرتی گی اس طرح سے ان کو پارٹی کے معاملات سامنے نہیں لانے چاہیے تھے یہ کہہ رہے ہیں بات ہے دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ہر موضوع پر وہ بولتے ہیں ہر اس میں یہ ان کا ایک سٹائل ہے وہ ہر اس میں وہ بولتے ہیں لیکن ضروری بات نہیں ہے کہ وہ اگر جو بات کر رہے ہیں تو وہ بلکل بات سو فیصد جو ہے تو درست بھی ہو بکوز وہ اپنے نکتے نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جو پرائم منسٹر ہے وہ تو چیزوں کو ان کا تو ایک 360 ڈگنیڈی کا بھی ہوا ہے and you know اس میں بھی یہ یہ ایک ہر پوزیٹیو چیز ہے ہماری بارے میں اگر آپ یہ نہیں اگر اس کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی نیگیٹیو نہیں لیا انہوں نے انکرچ کی اگر ایسی بات ہوتی تو فاوہ چودری صاحب جو ہے تو اتنے ایکٹیو اور اتنے ریسپیکٹڈ نہ ہوتے پارٹی میں لیکن بالکل یہ تو پرائم منسٹر کی بڑی وسیع القلبی ہے یہ ایمپورٹنٹ اس سے ہے شبلی فراہ صاحب ایک طرف جب آپ لوگوں کے اتحادی آپ لوگوں سے الگ ہو رہے ہیں نمبر ایک دوسری طرف جب پارٹی کے اس طرح اختلافات کھل کر سامنے آئیں گے تو ایک تاثر جائے گا کہ پارٹی کے لوگ امران خان جو ہیں اپنی پارٹی کو تو سنبھال نہیں پا رہے ہیں اپنی پارٹی میں تو یونٹی قائم نہیں کر پا رہے ہیں تو اتحادیوں کو کیا سنبھالیں گے یہ بہت ایک عجیب جو ہے نا وہ ایمیج آئے گا نمبر ایک دوسری بات جو نون الیکٹڈ لوگوں کی بات فواد چودری صاحب نے کیے کوئی پہلی بار بات نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء ہیں غلام سرور خان صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی اس پر سوالات اٹھائے ہیں کہ جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہاوی ہیں الیکٹڈ لوگوں پر تو کیا یہ شکایات جو ہیں گاہے بگاہے مختلف وزراء کی جانب سے جو آتی رہتی ہیں کیا آپ کی بھی observation یہ ہے کہ نون الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کو فوقیت دی جاتی ہے جو کہ ڈیلیور کر سکے جو کہ پرفارم کر سکے اور جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس سے وہ اچھی طرح سے نبوردازما ہو تو یہ کہنا اپنی جگہ پر اس کا ایک ریشنیل ضرور بنتا ہے لیکن یہ میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر ایک کہیں کہ جی سب اچھا ہے سب اچھا ہے جو کہ ماضی کی حکومتوں میں ہمارے اکثر رولرز تھے جو کہ اختلاف کو پسند ہی نہیں کرتے تھے وہ بالکل اس کو ایک سیاسی اس میں اگلیوین میں ڈال لیتے تھے لیکن جو پرمیسر کے ساتھ یہ اس قسم کی اوپن باتیں ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں باتیں اور کون جو ہے تو اور ایسا لیڈر ہے جو کہ اس طرح کے پارٹی میں اور کیبنٹ میں دیکھیں ہمیشہ کھل کے بات ہوتی ہے میں نے تو اب یہ میری چوتھی کیبنٹ میٹنگ تھی میں چونکہ نیا ہوں میں نے تو یہی دیکھا کہ بلکہ حران ہوتا ہوں ایک جو ہوا بنائے ہوا تھا پچھلے قرآنوں کو دیکھ کے کہ ہر ایک ایسے بیٹھا ہوا ہے جس طرح کے وہ بلکل خادم بیٹھے ہوئے ہیں اور سر نیچے کر کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پہلے کیبنٹ میں کسی کے جورت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے لیڈر کے سامنے وہ بات بھی کر سکے اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے لیکن جو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے نون الیکٹڈ لوگ آگے آ رہے ہیں یا الیکٹڈ لوگ جو ان پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے یا تاثر یہ اُبھرتا ہے کہ الیکٹڈ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے جس کی وجہ سے نون الیکٹڈ لوگ آگے آگے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ تو نیچرل ہے کہ جو لوگ الیکٹڈ ہیں اب یہاں تک چھوڑیں آپ الیکٹڈ کی بات کرتے ہیں اب ہم سینیٹرز ہیں نیچرل اسیمبلی جو میمبران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سینیٹرز ہیں وہ تو انڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں اب جو سینیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو الیکٹ ہوئے ہیں اسی طرح جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اگر اب میں شامل کرنوں اپنے آپ کو بھی تو وہ پھر جو نون الیکٹڈ ہیں ان کو ذرا وہ تھوڑی سسپیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ الیکٹ ہونا پبلک کا ایک نوائندہ ہونا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ایک مورل اور ایک وہ پولٹیکل ایک پاور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ کچھ لوگ اتراتے بھی ہیں ان رائٹلی سو برکاوز پبلک رپزینٹیٹیٹو اب دیکھیں ہماری جو اس پہ بڑا ایک شور ہوا ہماری جو ایک فیمیل ایمینے ہیں تو وہ الیکٹ ہوکے آئی ہیں وہ شیز نوٹ شیز نوٹ آن ریزرے سید تو بڑی ریسپیکٹ ہے میرے دل میں لوگوں کے دل میں جو کہ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں کہ جی دیکھیں الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے تو اس لئے ان کی ذرا ایک مارل سٹرنٹھ ان کی جو ایک پولٹیکل سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ سیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ان لوگوں کے بجائے جو کہ نہیں الیکٹڈ ہوتی ہے اچھا ایک اور چیز فواد چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جانگیر ترین نے حسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارغ کیا حسد عمر آئے انہوں نے جانگیر ترین کو فارغ کر دیا اب کل سے یہ انٹرویو چل رہا ہے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، جانگیر ترین کے تلافات کس نے کس کو ہٹایا، کس نے کس کو لگوایا، کون آیا، کون چلا گیا لیکن اس سارے جب سے یہ اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کسی کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی ہے نہ جانگیر ترین صاحب کی طرف سے، نہ اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ بھئی میرے پر جو الزام لگایا ہے فواد چودری صاحب نے کیسے یہ الزام لگا دیا تو اس کا مطلب پھر کیا ہم لوگ سمجھیں کہ یہ سب باتیں درست ہیں جو فواد چودری صاحب نے کی ہے کہ کس نے کس کو نکلوایا، کس نے کس کی جگہ لے لیا آکے دیکھیں یہ بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو فواد چودری نے جو باتیں کی ہیں یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں یہ تو کسہ پارینہ ہے مطلب ہے کہ اس بات کی تو یہ تو ہسٹری کا جس طرح جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آؤٹ آف کونٹیکسٹ ہے تو اس بات میں وزن ہے کہ یہ باتیں تو بہت پرانی ہو چکی ہیں اس پہ تو آپ پرانے پچھلے تین سال پہلے چار سال پہلے کی بھی اخبار دیکھیں تو اس پہ کومنٹس ہوتے رہی ہیں لیکن فیکٹ کیا ہے وزیراعظم نے آج ان پرویو کے بارے میں وزیراعظم کی کیا رائے تھی کہ آہندہ اس طرح کے متنازے بیانات نہ دیا جائیں پارٹی معاملات کو باہر نہ لے جائے جائے ایکزیکلی یہ بات تو انہوں نے کیا اور بڑے انہوں نے اس طرح سے جس طرح کے ایک لیڈر کا وہ ہوتا ہے انہوں نے بڑے تحمل اور بڑے اس کے ساتھ بروائیس ایک بات میں آپ کو کلیر کروں جی دیکھیں ادھر کتنے بھی لوگوں کے نام سے کرو فلاں ہو فلاں ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا یہ سارے جو ہیں تو پرائم میسٹر عمران خان is the leader وہ جو بات کرتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں وہ اس پہ پوری پارٹی جو ہے تو لبیک کہتی ہے because we believe in his sincerity for the country we believe his sincerity for the image of پاکستان for people who matter جو کہ غریب لوگ ہیں اگر آپ اس crisis میں بھی دیکھیں ان کا جو فوکس رہا ہے وہ غریب لوگ ہیں اس لیے جو ہے نا یہ یہ آپ کو پریس کو تو یا میڈیا کو تو ظاہرہ یہ ایک سبجک مل گیا which is which is understandable لیکن یہ اتنی سیریس بات ہماری پارٹی میں نہیں ہے it was just like ہمارے لیے اس لیے ہے کہ فواد چودری صاحب کے ان باتوں کے بعد یہ لگا کہ جو ایک وہ بات ہوتی ہیں right man for the right job کہ وزیراعظم صاحب نے بندے کی اہلیت کے حساب سے جو اس کو عدہ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا فواد چودری صاحب کی باتوں سے تاثر اوبرا اور یہ تاثر اوبرا کہ واقعی کبزور لوگ لگایا ہیں وزیراعظم صاحب نے ایک اچھی ٹیم سیلیکٹ نہیں کر سکے تو یہ ہمارے لیے دہرانگی کی بات ہے نا نہیں نہیں دیکھیں وہ ہماری پارٹی کے کسی بھی لیڈر کا جو بھی ہے وہ he is free to discuss his opinion جس طرح کے ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے کیا ہے لیکن بائن لارز آپ دیکھیں تو اس میں جو جو image آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو ایک concern شوکی جاری ہے maybe rightly so I mean media has every right کہ وہ کسی بھی شوک اٹھا کے اس کو پرے دے اور اس پر بات کرے لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ why would a leader you know جن کو کہ اتنا سخت محنت کے بعد جہاں پہ پہنچے ہیں وہ ایک کمزور ٹیم لگائیں گے کیوں لگائیں گے وہ مطلب ہے کہ جب اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کا آپ کو مطلب ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نے کس کو لگایا اور کیوں لگایا دیکھیں ان کی تو پوری کوششیس لی ابھی جو ہے ہم دیکھیں ایک بڑے مشکل حالات سے نوردازمائے ہیں ہمارے مشکل پہ کرائیسز کتنی آئی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لیڈریشپ کی قولیٹی ہے کہ یہ چیزوں میں سے ہم سٹیر تھرہو کر رہے ہیں we are waiting through this mess ٹھیک ہے تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جو 20 مہینوں میں آپ جو ہے جو expect نہ کریں کہ یہ ملک پیریس بن جائے گا ہماری کوشش یہ ہے چیزوں کو ریپیر کر رہے ہیں ایک آپ کو سوال شگر انکوائر ریپورٹ جو آئی اس کی روشنی میں جو کاروائی بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے جو زمداران ہے جانگیر ترین صاحب تو چلے گئے بتایا گیا وہ علاج کیلئے گئے ہیں کب واپس آ رہے ہیں جانگیر ترین صاحب دیکھیں یہ سوال آپ انہی سے پوچھ سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا سوال اگر یہ اگر loaded ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے کسی کو facilitate نہیں کیا جس وقت یہ ریپورٹ بن رہی تھی جس وقت ورہی تھی ملدر اعام پہ نہیں آئی تھی till the time you know he's proven guilty he is a free man unlike آپ دیکھیں کہ آپ یہ پوچھیں گے ہم تو سوال اٹھائیں گے کہ اگر نواز شریف پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ مقدمات سے بھاگ گئے یا احتساب کی باری آئی تو یہاں سے بھاگ گئے تو ہم تو یہ سوال اٹھائیں گے جب ذمہ داران میں جانگیر ترین کا تائیون ہوا ہے تو وہ کیوں باٹ چلے گے ان کو بھی واپس بلائیں نہیں دیکھیں ہم تو چاہیں گے کہ جو جو ریپورٹ ابھی جو اس کے لئے پہلی دفع ہے کہ time lines دی گئی ہے ان time lines کی مطابق لوگوں نے آنا ہے appear ہونے ان کے خلاف action ہوگا اور یہ اس چیز کو آپ ریڈ دیں ہمیں کہ باوجود اس کے کہ ہماری پارٹی کے تھے ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ کون ہماری پارٹی کا ہے اور کون opposition کا ہے ہم نے ایک ہی میار رکھا اور ہر ایک کو اسی ریپورٹی پر ہم پرکیں گے Thank you very much بہت شکریہ وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات شبلی فراسہ میرے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک چھوڑی وقت پہ کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صحافی تذیہکار سوہل وڑایت صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ سوہل وڑایت صاحب آپ کا ہی فواد چودری صاحب کے ساتھ انٹرویو جس نے کل رات سے ہی ایک میڈیا میں کھلولی مچائی ہوئی ہے کہ فواد چودری صاحب نے کیا کہہ دیے اپنی پارٹی کے اختلافات کس طریقے سے سامنے لے کے آلدھو وہ پہلی دفعہ سامنے نہیں لے کے لیکن کچھ باتیں بہت زیادہ کھل کے اس بار انہوں نے آپ کے انٹرویو میں کر دی ہیں جس طریقے سے لڑائی جھگڑے کس نے کس کو ہٹایا کس نے کس کو نکلوایا اس انٹرویو کے بعد اگر میں آپ کا انیلیسز پوچھوں تو آپ نے اس انٹرویو کے بات پی ٹی آئی کی اوورال کارکردگی لیڈرشپ کے بارے میں کیا نتیجہ آخذ کیا کہ کیا واقعی عمران خان کا اپنی پارٹی پر کنٹرول نہیں ہے دیکھیں شازیہ بہت سی باتیں تو ظاہر ہیں جو فواد چوئی صاحب نے کہیں وہ سارے میڈیا کو بھی اور عام لوگوں کو بھی پتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فواد چوئی صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا اس میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کوئی بڑی تعریف کی اور انہوں نے صرف اپنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے حصد عمر ہے شاہ محمود قریشی ہے یہ اترین صاحب ہیں انہوں نے حجف تنقید بنایا لیکن میں ان کے اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا میرے خیال میں فارڈ لیڈرشپ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ٹیم تو لیڈر نے بنانی ہوتی ہے اکبر آزم اس لیے اکبر آزم تھا کہ اس کے پاس نورتن تھے اس کی کیابنٹ بہت اچھی تھی بھٹو کی کیابنٹ میں کتے کتے بڑے لوگ تھے تو آپ اپنے لوگوں کی کپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں آپ ان کو پالیسی بنواتے ہیں آپ ان کو بھٹو صاحب مصطفیٰ خار کو دوسروں کو کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے تھے کٹھے فلمیں دیکھتے تھے جو تاریخی فلمیں ہوتی تھی اس سے اس کی اوپر ڈسکیشنز ہوتی تھی تو اس طرح کی ٹیم خان صاحب کریٹ نہیں کر سکے کہ جو ایک یک جان ہو جو کسی ایک وی ان پر یقین رکھتی ہو اور وہ ملک کو کہیں آگے لے کے جانا چاہتی ہو اچھا یہ جو اسد عمر نے جانگیر ترین کو نکلوایا جانگیر ترین نے اسد عمر کو نکلوایا آپ نے ابھی یہ بات کی کہ آپ ان کے تجزیہ سے جو نے اتفاق نہیں کرتے نہیں نہیں میں تو ان کے اس تجزیہ سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا یعنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا قصور نہیں ہے یہ قصور نیچے والی لیڈرشپ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ٹاپ لیڈرشپ نے دونوں گروپوں کو چلانا ہوتا ہے مکٹو صاحب کے پاس رائٹسٹ بھی تھے لیفٹسٹ بھی تھے دونوں کو چلاتے تھے شیخ رشید بھی تھے اور مصطفی خار بھی تھے کوثر نیازی بھی تھے اور دوسرے لیفٹسٹ مراج محمد خان بھی تھے دونوں گروپ چلاتے تھے عیوب خان کا زمانہ تھا تو شویب تھے ایک طرف وزیر خانہ امریکن لابی تھی مٹو صاحب لیفٹسٹ تھے دونوں کو چلاتے تھے تو اس نواز شریف کے زمانے میں بھی دو لابیاں تھی تو یہ آپ نے چلانا ہوتا ہے لیڈر نے چلانا ہوتا ہے بلکل بلکل سویل وڈائیت صاحب جب فواد چودری صاحب نے کر یہ بات کی نا کہ اسد عمر نے جانگیر ترین کو نکلوا دیا تو مجھے آپ کا وہ کو کولم یاد آگیا ٹارزن کی واپسی وہ آپ کو یاد ہوگا یہ پریل کے مہینے میں آپ نے لکھا تھا اسد عمر کی ساریکار کردگی کے حوالے سے تو پھر اگر واقعی اگر یہ مان لیا جائے کہ واقعی ایسی بات ہے جو بڑے حلکے یہ بات کرتے ایون پی ٹی کے اپنے لوگ بھی بات کرتے فواد چودری صاحب نے کر دی تو پھر جو چینی انکوائری کمیشن رپورٹ آئی جو جانگیر ترین پر الزامات لگے ان کو ذمہ دار ٹھرائے گیا پھر کیا سب کو ایک سازش کہا جائے اسد عمر کی سوال تو پھر یہی اٹھتا ہے دیکھیں دیکھیں چیزیں موجود ہوتی ہیں اصل بسل بات ہے پریسپیٹیٹ کونسی چیز ہوتی ہے فرض کریں نواز شریف کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ کوئی نئے تو نہیں ہیں وہ تو کئی سال پرانے ہیں ٹھیک ہے کوئی سال اسی طرح جتنے کیسز بنتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہے کیا وہ اس چیز کو کنڈون کرتی ہے یا کیس بنانا چاہتی ہے اب اسی چیز کو جانگیر ترین اب سستی چینی دے رہے ہیں اب اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے تو بلے بلے ہو رہی ہوتی اب گورنمنٹ سے الگ ہیں تو ان کی یہ نیکی بھی کام نہیں آ رہی تو یہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ ایک سیدھی چیز کو اٹھا کر دیتے ہیں اور اٹھا کر دیتے ہیں بلکل صحیح اچھا لیکنے وقت میں جب بین پی علیدہ ہو چکی ہے نواب زادہ شازین بکٹی انہوں نے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے ایسے میں پھر ان کے پارٹی کے اپنے اندر کے اختلافات کھل کر سامنے آنا کیا کوئی بڑی کوئی تبدیلی اس پارٹی کے اندر یا ان ہاؤس چینج جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان مل رہے ہیں اکثر دار اکثر مہنگل سے اپوزیشن پارٹیز کوئی کٹھا کر رہے ہیں اتحادیوں کوئی کٹھا کر رہے ہیں کیا کوئی بڑی تبدیلی اس سیٹ اپ میں آپ کو نظر آ رہی ہے شازیہ یہ دیکھو کسی نے ہمیشہ صدا تو نہیں رہنا بیری ٹرو لیکن یہ کہنا کہ دس پندرہ دس پندرہ دن میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے نہیں کچھ نہیں ہو رہا فیلحال تمام لوگ تمام لوگ باشمول اپوزیشن چاہتی ہے کہ بھئی یہ چلائیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چھ مہینے اگلے ہیں خود پرائم نسٹر نے بھی کیابنٹ میں یہ کہا ہے کہ بھئی یہ چھ مہینے ہمارے ڈسائسیو ہیں اور میں بھی تفاق کرتا ہوں کہ یہ چھ مہینے ڈسائسیو ہیں ان سے اگر ڈیلیوری ہو گئی تو یہ چل جائیں گے نہیں تو ظاہر ہے ریاست ان کا بوجھ برداشت نہیں کرے گی کیا ہوگا پھر ان کو جانا ہوگا کیا سیٹ اپ ہوگا چھ مہینے میں جنہوں نے دو سال میں ڈیلیور نہیں کیا چھ مہینے میں کون توقعات لگائے گا ان سے دیکھیں نہ مارشلہ آ سکتا ہے نہ نئے الیکشن ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی پارلیمنٹ جو ہے ان ہاؤس چینج آئے گا یہی واحد راستہ ہے فیلال لیکن یہ اس راستے پہ جانا نہیں چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ڈیلیور کریں کوشش ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے ان کو موٹی ویٹ کرنا چاہیے سب کو کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر ان کی قسمت میں نہ ہوا تو پھر کون کیا کچھ کر سکتا ہے سئی بہت خریہ سینئر صحافی سینئر تجیہ کار سویل وڑایت ساب میرے ساتھ تے بہت شکریہ آپ کا نازم مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ایک چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین حج دین اسلام کے پانچ بنیادی عراقین میں سے ایک اہم رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے مسلمان اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں گزشتہ سال دوہزار انیس میں چھبیس لاکھ مسلمانوں نے حج کا فریضہ ادا کیا تھا لیکن اس بار کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سعودی حکومت نے حج کو محدود پیمانے پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی وزارت حج نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سال حج ہوگا اور محدود تعداد میں آزمین حج شریک ہوں گے سعودی وزارت حج کے مطابق محدود تعداد میں اندرون ملک سے مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا یہ فیصلہ انہوں نے بتایا اس لیے کیا گیا ہے کہ حج محفوظ اور صحت مند محول میں ہو کرونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں گے آزمین حج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا اور انسانی جان کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیے جا سکیں گے سعودی وزارت حج کی جانب سے آزمین حج کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں جن کے مطابق ایک وقت میں دس ہزار سے زائد افراد کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تمام مقدس مقامات پر پہنچنے سے پہلے آزمین حج کے ٹیسٹ کیے جائیں گے روہ سال پینسٹھ سال سے کم عمر مسلمان ہی حج ادا کر پائیں گے حج مکمل کرنے کے بعد تمام حجاج کو خود کو قرنٹینہ میں رکھنا ہوگا تمام کارکنان اور رضاکاروں کے بھی حج شروع ہونے سے پہلے قبل سماج دوری کے اقدامات کو بھی لاغو کیا جائے گا ناظرین یقینا یہ خبر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے دل گرفتا ہے اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سال وہ حج نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ چالیس مواقع ایسے آئے جس میں حج نہیں ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لئے بن رہا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں کیا سعودی عرب کی حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ درست ہے یا اس سے بہتر بھی اچھا فیصلہ کوئی اور ہو سکتا تھا میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے چیرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیبو رحمان صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے وقت دیا مفتی صاحب آپ کو بھی علم میں ہوگا کہ موجودہ وبا کی وجہ سے مختلف ممالک میں مختلف ایسو پیس کے ذریعے اپنے جو کاروبار زندگی ہے روزمارہ کے جو معمولات ہیں ان کو نبھایا جا رہا ہے لیکن جب حج کی بات کریں تو سعودی عرب نے بھی ان تمام خدشات کے پیشن اذر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر آنے کی اجازت دے دیں گے وہ اپنے ملک میں تو وبا کہیں زیادہ نہ پھیل جائیں جس کے پیشن اذر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو موجود غیر ملکی ہوں گے یا وہاں کے مقامی لوگ ہوں گے ان کو حج کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وبا مزید نہ پھیلے آپ کے خیال میں ایک بہترین درست فیصلہ ہے یا اس سے بہتر بھی فیصلہ ہو سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کرونا کی وبا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا سامنا حکمت و تدبر اور احتیاطی تدابیر سے کیا جا سکتا ہے ہم نے بھی پاکستان میں مساجد کھلی رکھی ان کے لیے بھی ہم نے ایس او پی بنائی اور حکومت کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا اور الحمدللہ علا احسان ہی ہماری مسجدیں کھلی رہی اور آج سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں اسی فارمولے کے مطابق جو ہم نے تیہ کیا تھا مساجد وہ کھولا جا رہا ہے اسی بات میں یہ کہنا چاہوں گا چونکہ ہرمین تو یہ سعودی عرب میں ہیں کعبت اللہ سعودی عرب میں ہے اس لیے وہاں سعودی عرب کی حکومت کا فیصلہ اس سے کوئی اختلاف کرے یا اتفاق عملاً وہی نافذ ہوگا اور جو بھی وہ تیکھ کریں گے تاہم اگر مشاورت کی بات کی جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ حج کے فضائل میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں تنوو ہے ہر رنگ کے ہر نسل کے ہر خصے کے ہر علاقے کے ہر ملک کے مسلمان وہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ تنوو جو ہے یہی حج کی امتیازی شان ہے لہذا اگر حکومت سعودی عرب یہ تے کر لیتی کہ وہ اپنے ایسو بی کے ساتھ اتنے حجاج کو ایک اموڈیک کر سکتی ہے اور پھر اُسے مختلف مالک پر کوٹے کو تقسیم کر دیا جاتا پانچ ہزار آتے سات ہزار آتے دس سے یہ تنبو بھی قائم رہتا اور یہ تہتر دیتے کہ اپنے ملک سے فلائٹ پر بہی بیٹھے گا جو ایسو پہلے جس نے کرونا ٹیسٹ کر آیا ہوگا اور نیلے کے او ریزلٹ اس کا آیا ہوگا وہاں پر بھی اسے تمام شرائط کی پابندی کرنی ہوگی جو سعودی حکومت پہ کرے تو اس سے یہ ہے کہ وہ تعداد جو سعودی عرب متعین کرتا وہ قائم رہتی لیکن ایک طرح سے پورے دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی ہو جاتی لیکن یہ ایک تجویز کی حد تک ہے عمل کی دنیا میں وہاں سعودی عرب کی حکومت کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا اور یہ ان کی دانش پر بصیرت پر حکمت پر تدبر پر تدبیر پر موقع ہے کہ وہ کس طریق کار کو اختیار کرتے ہیں سعی بہت بہت شکریہ مفتی منیب رحمان صاحب میرے ساتھ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک چھوڑی ناظرین پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ مجیشت کی بدحالی کے پیش ناظر کاروبار بند نہیں ہو سکتے جبکہ تشویش ناغ بات یہ ہے کہ شہری بھی کرونا وائرس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں نہ تو عوام ماسک پہن رہے ہیں نہ ہی مارکٹس میں جو اور دیگر جو عوامی جگہیں ہیں وہاں پر مکمل حفاظت اقدامات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جبکہ گھروں میں قرنٹینہ کرنے والے مریضوں کی اماعت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور اب تک 323 مریض سیلف آئیسولیشن میں گھروں میں انتقال کر گئے ہیں ایسی صورتحال میں حکومت اسو پیس کے تحت تعلیم ادارے کھولنے کا تجربہ کرنے جا رہی ہے دو روز پہلے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ایسو پیس کے تحت سکول کھولنے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے وفاقی وزارت تعلیم نے صوبوں سے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں جس کے لیے آج کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جبکہ حتمی فیصلہ انہوں نے کہا کہ دو جولائی کو بین ون صوبائی وزراء کانفرنس میں کیا جائے گا ذرائع کے مطابق پنجاب کے مائکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے جن تجاویز پر کام شروع ہوا ہے ان میں پہلے مرلے میں نوی دسویں جماعت کے طلبہ کو اسکول بلانے کی تجویز سامنے آئی ہے جبکہ سکول کی جو ٹائمنگز ہیں اوقاتکار ہیں یہ بھی تین گھنٹے کرنے اور اسکولوں کو آغاز میں صرف لازمی مضمین پڑھانے کی تجویز دی گئی ہے تعلیمی اداروں کی مختلف تنظیموں کی جانب سے حکومت کا یہ جو اقدام ہے اس کو خوب سرا جا رہا ہے اور آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کی جانب سے بھی سکول کھولنے کے ایس او پیز تیار کر لیے گئے ہیں ایس او پیز کے مطابق صرف تندرست سٹاف ٹیچرز اور بچے ہی سکول آئیں گے طلبہ و طالبات کے لیے فیس ماس پہنا ضروری ہوگا لیکن بات جو ہے کہ والدین سے کیا کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ایس او پیز بن بھی جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھائی سکول بھیجنے کے لیے راضی ہے یا نہیں سوشل میڈیا پر ہم لوگوں کی جانب سے بھی ہم نے بھی ایک سروے کروایا کہ والدین سے پوچھا کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے تو بہت سے میجارٹی جو پیرنٹس تھے انہوں نے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کی پول میں سوال کیا گیا تھا کہ اگر حکومت سکول اوپن کرتی ہے تو کیا والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں گے اور آنے والے جوابات کے مطابق اثریت نے نفی میں جواب دیا تقریباً 953 افراد نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجیں گے صرف 86 افراد نے مصبت جواب دیا جبکہ 54 افراد نے یہ بھی کہا کہ ابھی انہوں نے اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں کیا اس چھوٹے سے پول سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی جو اکثریت ہے وہ چاہتی کیا ہے سوال یہ ہے کہ حکومت ایسو پیس کے تعلیمی ادارے کھول کر کیا واقعی رسک لینے جا رہی ہے کیا حکومت نے یہ فیصلہ نجی تعلیمی اداروں کی تنظیموں کے ایک پریشر میں دباو میں آ کر کیا ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب اور اس کے بعد مجھے جوائن کریں گے وزیر تعلیم سندھ سعید گانی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ مراد راز صاحب آپ کا سب سے بہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر تعلیم نے جو سکول کھولنے کے حوالے سے آپ لوگوں سے سجیشنز مانگی ہیں کیا یہ ارلی سکول کھولنے کے لیے آپ لوگ سارے اقدامات کرنے جا رہے ہیں یا یہ پلاننگ ہے کہ جب بھی کچھ حالات نومل ہوں گے تین مہینے بعد چار مہینے بعد تب کے لیے آپ لوگیں ساری پلاننگ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم کرنے صرف جو تجابیز مانگی ہیں یہ مانگی ہے جب بھی سکول ہم کھولیں گے جو بھی سمجھ رہا ہے کہ کوئی definite date دے گی ہے یا کوئی ہم نے date ابھی سوچی ہے سکول کھولنے کی بالکل ایسا کوئی چکر نہیں ہے میں بڑی clarity سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ there is no definite date when the schools will be opened ابھی سے بتا دوں یہ صرف SOP اس لیے تاکہ ہم آخری moment پہ جا کے تیاریاں نہ کر رہے ہوں تیاری ہمیں ابھی سے کرنی پڑے گی ان چیزوں کی سو تیاری کر کے رکھنی چاہیے بجائے کہ پشلی حکومتوں کی طرح آپ دیکھتے تھے کہ last moment پہ آکے جی تیاری ہو رہی ہے اور وہ hap hazard ہو رہا ہے سارا کام ہم نے ایک SOP's اس کے اندر دو تین مرحلے بنانے پڑیں گے آپ کو شازیہ آپ دیکھنا کہ اگر situation A ہے تو اس کے لیے کس طرح کھولنے ہیں situation B ہے اس کے لیے کیسے کھولنے ہیں اسی طرح different طریقے سے priorities دیکھنی ہے ہماری کیا ہیں اس وقت اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سمجھ رہے ہیں ہم کسی کے pressure میں آکے کرنا چاہ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا private school کیا کوئی بھی میرے پہ تو کوئی pressure نہیں ڈال سکتا کہ جی آپ نے school کھولنے ہیں کسی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہمارے لیے ہمارے بچوں کی زندگیاں teachers کی زندگیاں ان لوگ کی families کی زندگیاں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اور کرونا کے حالات آپ کو exactly بتائیں کہ آج کل کیسے ہیں اور ابھی جو peak ہے وہ ہماری آنی ہے اس رستے پہ ہم ابھی چلے ہوئے ہیں سو ہم کس طرح school کھولنے کا چاہتے ہیں جب ایک میڈیا پر چلتی ہیں تو ظاہر ہے parents کی طرف سے ایک reaction آتا ہے آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ جو اس پر react کرتے ہوں گے کہ بھئی ہم بچوں کو school بھیجنا چاہتے ہیں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں آپ کے پاس لوگوں کی زیادہ parents کی کیا رائے ہے کیا react کرتے ہیں لوگ اس پر جب school کھولنے کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ابھی تک جتنے parents نے میرے سے بات کی ہے میں نے جو social media پہ اپنی tweet کا response دیکھا آج بھی 100% parents نے کہا ہے کہ وہ school اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح تیار نہیں ہے جس طرح شازیہ آپ تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کو school بھیجنے کے لیے آپ تیار ہیں میں بھی اب اپنے بچوں کو school بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں سو اگر آپ اور میں تیار نہیں ہیں ہماری طرح اسی طرح باقی parents بھی تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کو school بھیجنے کے لیے یہ صرف SOPs بن رہے ہیں سارا یہ fake news جو social media پہ بھی چل رہی ہے اور دوسری طرح بھی چل رہی ہے electronic media پہ بھی لوگ ایک دم excited ہو جاتے ہیں سن کے ان کو facts دیکھنے چاہیے اور بات چیت کرنے چاہیے جس طرح آپ نے بلایا مجھے اب لوگوں کو چیزیں clear ہو جائے گی کہ کوئی school کھولنے کا plan نہیں ہے جب تک ایک ہمیں اس چیز کے اندر decline نظر نہیں آتا ایک stability نظر نہیں آتی تو رہا control نظر نہیں آتا اور اس کے بعد بھی آپ دیکھنا ہم نے stagger کر کے چیزیں کھولنی ہیں یہ نہیں کہ ہم جس طرح بھی کھولیں گے لوگ واپس school آ جائیں گے کرونا کی شددت کیا ہے کیا level ہے اس کے مطابق آپ لوگ جائے نا وہ plan کریں گے کہ کیسے کھولنے اچھا یہ trial کی بنیاد پر جو کھولنے کی بات ہو رہی ہے یہ trial کی بنیاد پر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ trial کریں گے کہ کیا trial ہوگا کیسے کھولیں گے دیکھیں میں تو trial کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں سو اگر کوئی trial کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ضرور کریں مگر میں trial کرنے کی ابھی بالکل حق میں نہیں ہوں اس میں ہوں اس وقت جس situation میں ہم ہیں پنجاب کے اندر ہم تیاری ساری کر کے رکھیں گے جب trial کرنا ہوگا اس کے لیے بھی میں آپ کو آ کے بتاؤں گا ضرور کہ کب ہم trial کرنے لگیں اور کس طرح کرنے لگیں فی الحال ہم trial کرنے کی situation میں نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب جیسے مختلف شعبہ زندگی کو کھولا جا رہا ہے مختلف ایسو پیس بنا کر جیسے مارکٹس بھی کھول دیں کاروبار بھی کھول دیے اب سکول کھولنے کی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کا بہت زیادہ تعلیم کا حرج ہو رہا ہے وفاقی وزارت تعلیم نے سکول کھولنے کے حوالے سے آپ لوگوں سے مطلب سوبوں سے سجیشنز مانگی ہیں کہ آپ لوگ سجیشنز دیں کہ کیا ایسو پیس رکھے جائیں تاکہ سکولوں کو کھولا جائے لیکن سندھ میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے آپ سے تجاویز مانگی گئی آپ نے دے دیں اگر دے دیں تو کیا تجاویز آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں کہ اگر سکول کھولے جائیں تو کن ایسو پیس کے تحت نہیں ابھی تک تو ہم نے تجاویز دی نہیں ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو تجاویز دینی ہے ہم خود ہی صرف ڈپارٹمنٹ کی سطح تک اس کو چیئر کرتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے لیکن ایک چیز میں بلکل واضح بتا دوں کہ ہم بچوں کی زندگی اور صحیحت پر کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے اس بات کا بلکل ہمیں احساس ہے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے لیکن صرف اس چیز کو جنوے رکھتے ہوئے جن کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو ہم انہیں رسک پہ ڈال دیں یہ کام ہم نہیں کریں گے اور اس وقت پورے ملک میں یہ سب تسلیم بھی کرتے ہیں اور جو ڈیٹا روزانہ آتا ہے وہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان میں نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو گراف ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف آ رہا ہے ابھی کب ہماری فریٹن نہیں ہوگی ابھی شاید ہم پیک کی طرف رواہیں جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں غالباً امکان یہ ہی ہے کہ نمبر آف کیسز مزید تیزی سے بڑھیں گے جب صورتحال یہ ہو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی قسم کی دارشمندی ہوگی کہ ہم صرف اس وجہ سے جو بڑی ایک ویلٹ وجہ ہے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے لیکن تعلیم کے متاثر ہونے کو وجہ بنا کر ہم بچوں کی صحت کو جو ہے وہ دعو پر لگا دیں یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کی اقل لیکن ایک بات سمجھتا ہی ہے سعید گانی صاحب جب پرائیویٹ سکول والے فیسیں بھی پوری لے رہے ہیں ان مہینوں میں انہوں نے کوئی فیس تو نہیں چھوڑی بچوں کی فیسیں بھی نارمل جا رہی ہیں اس کی باوجود وہ کیوں چاہتے ہیں کہ سکول کھلے ہیں پریشیرائز کر رہے ہیں وفاق کو بھی انہوں نے کہا ہے اور اب تو وہ خوش ہو رہے ہیں جب سے شفقت پحمود صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ایسو پیس کے تیاد جنوے سکول کھولیں گے صبحوں سے مشاورت کے بعد تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آل پرائیویٹ سکول فیڈریشن اسوسییشن ان کی جانب سے وفاق پر دباؤ ہے جو آپ لوگوں سے تجاویز مانگی جا رہے ہیں کہ ایسو پیس کے تیاد سکول کھولیں دیکھیں میں ایک ارض کروں کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے جو کنسلز ہیں جو ان کے ایشوز ہیں وہ بھی جنون ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں پرابلم ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اگر ان کے جو ریبنیوز ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے اور ان کے آگے جو ایکسپینڈیجز ہیں جو موسٹلی فیٹس ایکسپینڈیجز ہیں جس میں ان کو سیوریز دینی ہوتی ہیں موسٹلی وہ رینٹڈ بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کا رینٹ ان کو پی کرنا ہوتا ہے فیسز تو جاری ہیں وہ فیسز چھوڑ دھوڑی رہے ہیں دیکھیں برکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ فیسز لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جتنی فیسز ان کے پاس آ رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی عام دنوں میں جب بچے سکول جا رہے ہوتے تو آ رہی ہے بہت شاید پسنٹیج جو ہے وہ کافی کم ہے اس کا ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا اور پہلے بھی ہم نے کوشش کی اور پرائیوٹ سکولز کی جو اسسوسییشنز ہیں انہوں نے تعاون بھی کیا ہم سے کہ انیشنلی ہم نے دو مہینے کے لیے کچھ اسکولز کا کہا اس پہ وہ تیار بھی ہو گئے لیکن ہمارے ہاں دو مرتبہ سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر ایشو کیا جس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ہمیں پرولم ہو رہا تھا انفورسمنٹ میں تو جو اسکولز زیادتی بھی کر رہے تھے ہم تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے تھے کچھ ایکشنز نہیں لے پا رہے تھے ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم تمام اسکولز کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے جو جنون ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوئی کوشش کریں ان کے جنون ایشوز ہیں نا کہ انہیں جو پیسہ مل رہا تھا نارمال حالات میں وہ نہیں مل رہا تو اس میں صوبے کیا کر سکتے ہیں میرے لیے ریکھیں میں آپ سے حس کروں میرے لیے بینگ ایپ ایڈیوکیشن منسٹر یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں کتنا پیسہ مل رہا تھا کتنا مل رہا ہے کتنا نہیں مل رہا ہے جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی زندگی ہمارے لیے پہلی ترجیح ہو رہا ہے پہلی ترجیح تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے کہ جو اسکولز ہیں وہ بند نہ ہوں ٹھیک ہے بچے اسکول نہیں جا رہے لیکن وہ سسٹین کر جائیں پورے کرائسس کے اندر تو ان کو سسٹینبل بنانے کے لیے کوئی ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں جو میں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں میں والدین سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سکول میں فیز جمع کروائیں اس کی وجہ صرف ہی ہوتی ہے ایک تو سیلویز ملتی رہیں سٹاف کو اور دوسری یہ کہ سکولز بند نہ ہوں خدا نہ خاصتہ اگر یہ عرصہ زیادہ لمبا چلتا ہے یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ یا پر یہ کرائسس جو زیادہ چلتے ہیں تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ بہت سارے سکولز بند ہو جائیں گے اور اگر بند ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ سکولز تو پھر یہ تمام سکولز دوبارہ رہے کہ جب تک بچے سکول نہیں آئیں گے تو والدین فیز نہیں رہیں گے اس قسم کی کوئی ایک صورتیان ہے لیکن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلی ترجی بچوں کی صحت اور زندگی دوسری ترجی ہماری یقیناً یہ ہے کہ ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے کسی طرح سے اس کو continue کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ موثر ہے اس طریقے سے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا یہ سسٹم یہاں پر میں دیکھتی ہوں بچوں کو بہت سے بچے ہیں جو کلاسز میں سو جاتی ہیں کئی انٹرنیٹ کا پروملوم ہے سو اس طرح کے مسئلے ہیں تو یہ ڈیلیور نہیں کر رہا یہ کام میں بالکل آپ سے اتفاہ کرتا ہوں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے بڑے اس میں کلیر ہیں ہم کہ جو فیزیکلی بچے سکول جا کے کلاس رومز میں اٹینڈ کر کے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا نعمل بدل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہو رہا تو یہ کر لیں کوئی اس کا نعمل بدل نہیں ہے اب جتنے ایفرٹس بھی ہم کر رہے ہیں چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو چاہے کوئی اور موڈلز ہم اس پر کام کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام صرف اس ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی ہے بچوں میں اور تعلیم میں اس کو کسی طرح سے کچھ دوبارہ جوڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ سو فیصد سٹوڈنس کے لیے قابل عمل نہیں ہے لیکن جتنا پاسیبل ہوا اتنا ہم کریں اور اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہوں تو کوئی شاید نئے موڈلز بھی آ جائیں گے نئی طریقے بھی آ جائیں گے تو جتنا میکسیمم بچوں کو تعلیم کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں وہ جوڑنے کی کوشش ہے اس بات پہ کبھی نہ ہم میں سے کسی نے کہا ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ سکول کھلنا اور بچوں کا جانا اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے ویسے جس سے ہم جانتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کرونا کی وبا تین مہینے میں ختم ہوتی ہے چار مہینے میں ختم ہوتی ہے تو کوئی سیکنڈ پلان ہے ویسے آپ لوگوں کے پاس یہی سمجھیں کہ غیر مہینہ مدد تک کے لیے جوڑنا سکول بند رہیں گے ظاہر ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے سیکنڈ تھوٹ اپنے ذہن میں اپنی پلاننگ میں ہوتی ہے تو اگر کرونا تین چار چھے مہینے حالات نومل نہیں ہوتا ہے تو یہی سمجھا جائے کہ یہ چھے مہینے اور بچوں کی جوڑنا ویسٹ ہو جائیں گے یہ ہے بڑا مشکل فیصلہ ہم نے مساجد کولنی مساجد میں جو لوگ جاتے ہیں بائشور لوگ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بزاروں میں بھی عام طور پر چھوٹے بچے اکیلے نہیں جاتے ظاہر ہے بھی پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مساجد میں بزاروں میں اور ایسے تمام مقامات جہاں پر ہم نے اجازت دی لوگوں کو بزنسز کرنے کی انہوں نے ایسو پیس کو فالو نہیں کیا اور اس کا نقیجہ یہ ہوگا کہ آج آپ کے لئے مشکل بنی دیں پورے ملک میں اب اگر ہم پڑے لکھے سمجھدار بالک لوگ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر سکتے چھوٹے بچے کیسے کریں ہم کیسے ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ اسکول میں جائیں گے تو وہ تمام جو ایسو پیس ہوں گے اس کو فالو کریں گے وہ سکتا ہے کہ اسکول کے جو مالکوں اور ٹیچرز وہ کوشش کریں لیکن بات یہ کہ جب ہم بڑوں کو نہیں سمجھا سکتے تو بچوں کے ہم کیا توقع کریں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تعلیم کا حرج ہو رہا ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ تبیل ہو جائے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ تمام جتنے بھی ہمیں جو کنسنز ہیں جتنے خطشات ہمارے ہیں کیا وہ بچوں کی زندگی سے زیادہ ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ نہیں ہے میں یہ بات پہلے بھی آپ کے شو میں کہتے چکا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر سکول کھلیں تو میں اپنے بچے نہیں بھیجوں گا اگر میں اپنے بچے نہیں بھیجوں گا تو میں کیسے یہ کہوں کہ صوبے کے لوگوں کو میں بھی نہیں بھیجوں گا میں نے بھی مراد راز صاحب سے یہ بھی کہہ کہ میں بھی نہیں بھیجوں گی کوئی نہیں بھیجے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلا ملک میں کھل گئے فلا ملک میں کھل گئے وہاں کھل گئے وہاں بڑے شوز ہیں وہاں بھی بڑے کوشش ریز ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوا کہ حکومت نے اعلان کر دیا اور بچے جانا شروع ہو گئے وہاں پر بھی یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک سال پیچھے کر دیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے بچے کو اس مصیبت میں نہیں رہ لیں گے یہ مشکل فیصلے ہیں اور میں آپ سے احس کروں کہ یہ آن لائن والا دیکھیں ابھی آپ سے کرونا سے پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم آن لائن کلاسیس کی طرف جائیں گے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یوٹیوب چینل لے کر رہیں گے اس کے تروں کریں گے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ای ای ف می چینل کے ثلوں کوشش کریں گے کہ بچوں کو پڑھائیں یا ہم کیبل ٹی وی بِکے تو کوشش کریں گے ہم سوچن نہیں تھا لیکن حالات ایسے پیدا ہوگئے نئی نئی چیزیں اس کے رئے ہوں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے اگر اس کے沒有 جاتے تو ان کو تعلیم سے جوڑنے کے کیا کیا راستی ہمیں اید کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے بہت شکریہ وزیر تعلیم سن سعید غنی صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین قومی پھل کا عزاز رکھنے والے پھل عاموں کے تحائف کا تبادلہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں یہ ہم سب لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسر سے کرتے رہتے ہیں ایسا ہی ایک توفہ زرداری خاندان کی جانب سے بیوٹی برینڈ خدا بیوٹی کو چلانے والی دبائی نیاد ارب آرٹسٹ مونہ قطان کو دیا گیا ہے جس پر بیوٹی برینڈ کے مالک نے بلاول ہاؤس کی جانب سے پاکستانی عاموں کا توفہ وصول کرنے پر زرداری خاندان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے انسٹاگرام پر مونہ قطان نے ایک مختصر ویڈیو اور تصویریں جو ہے وہ بھی شیئر کی ہیں جس میں وہ عام کا توفہ بھیجنے پر آسیلی زرداری صاحب اور ان کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں زرداری صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر کئی حوالوں سے خبروں میں رہتے ہیں چاہے پھر وہ احتساب کا معاملہ ہو حکومت اتحادیوں کی ناراضی کے بعد سے پھر ان سے رابطے کرنے کا معاملہ ہو آپوزیشن کوئی کٹھے کرنے کا معاملہ ہو یا پھر نیپ کے پھیرے لگانے کا یا پھر موڈل آیان علی کا ہر جانب ہمیں زرداری صاحب کا نام جو ہے وہ آتا دکھائی دیتا ہے زرداری صاحب ہماری سیاست کا وہ کردار ہیں جنہیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے لیکن انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ خبروں میں رہنے کا جو ہنر ہے فن جو ہے یہ خوب جانتے ہیں اور یہ تازہ معاملہ جس میں ان کی جانب سے ہدا بیوٹی کی آنر کو پھلوں کا یہ توفہ دیا گیا ہے انہی مس سے ایک ہے زرداری صاحب آج کل علیل ہیں لیکن ان کا منفرد سیاسی اور انفرادی جو طرز عمل ہمیشہ رہتا ہے یہ ہمیشہ ایک نوکھے انداز میں میڈیا کی زینت بنتا ہے ہم ان کی صحت کے لئے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلد بلاول ہاؤس کی طرف سے ہدا بیوٹی برینڈ کو دیے جانے والے جو عاموں کا توفہ ہے اس جانب سے جلد کوئی بیان بھی جاری ہوگا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لئے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ